اور آگے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیکھے وعدہ کرتا ہے اقرار کرتا ہے جو قرآن مجید میں موجود ہیں اور صورت میں 28 پارے میں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کرتے تھے تو کن باتوں پر یہ وعدہ کرو مجھ سے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنا لو کسی چیز کو بھی اور اپنی اولادوں کو قتل بھی نہیں کرو گی وَلَا يَعْتِينَ بِبُهْتَانِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ عَيْدِيهِنْ نَوَعَجُلْهِنْ نہ ہاتھ سے نہ پاؤں سے کسی صورت سے کسی پر بہتان تلاشی الزام تلاشی تحمت لگانا یہ کام بھی نہیں کرو گی جب یہ بیعت آپ کر لیتے یہ اقرار لے لیتے تو پھر آپ کہتے جاؤ میں نے تم سے بیعت کر لی ہے لیکن یاد رکھئے آج جو ہمارے ہاں ریواجن طریقے چلے ہوئے ہیں جس میں کہا جاتا ہے جی جس بندے نے بیعت نہیں کیتی اوہ بندہ اے وے یہ خالی لیے خدا پیر مرشد ہی کوئی نہیں بھائی نہیں یہ بات نہیں اور پھر لوگ چل پڑتے ہیں کوئی آدمی بے نمازی ہے وہ آدمی سنت کا اوہ دھجیاں اڑاتا ہے دو نمبر آدمی ہے اس کے پاس پھر چل پڑتے ہیں جا کے بیعت کرتے ہیں وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور اس کو بھی گمراہی کے راستے پر ڈال دیتا ہے یہ آج کسرت لوگوں کی اس پر پڑی ہوئی ہے بھائی اس پر بیعت نہیں ہوتی اور پھر مریدین جس میں عورتیں اور مرد وہ آتے ہیں عورتیں ان سے ہاتھ میں ہاتھ میں بیعت لی جاتی ہیں سامنے بٹھا کے بیعتیں لی جاتی ہیں یعنی نہ پردہ نہ حیار نہ شرم نہ دین نہ غیرت کچھ بھی نہیں عزتیں بھی برباد کی جاتی ہیں یہ آج بیعت کا طریقہ چل رہا ہے یہ خلاف شرع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بیعت کرتے تھے عورتوں سے یعنی دھیان سے سمجھ لیجئے آپ یا کپڑا پکڑتے تھے ایک طرف سے اور دوسری طرف پردے کی اندر عورتیں ہوتی تھیں آپ ان کو پردہ وہ کپڑا پکڑا دیتے تھے ایک طرف سے آپ پکڑتے تھے اور ایک طرف سے وہ پکڑ لیتی تھی اور پھر آپ ان سے اقرار لیتے تھے اس پر بیٹھ ہوتی تھی یا طریقہ یہ تھا پانی کا برطن ہوتا اور پانی کے برطن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ڈال دیتے تھے اور پھر وہ برطن عورتوں کی درم بھیجتے تھے عورتیں اس کے اندر ہاتھ رکھ لیتی تھی اور پھر آپ ان سے یہ اقرار لیتے تھے یہ بیعت کا طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غیر محرم کے ساتھ نہ بیٹے ہیں نہ غیر محرم کو اپنے ہاتھ لگایا ہے یہ خلاف شرع عمل ہے اور رہ گئی بے دین لوگ بے دینوں سے خود بھی بچو میں اس کی مثال یوں دیا کرتا ہوں جس کو خود راستہ معلوم نہیں اگر تم اس سے جا کے راستہ معلوم کرو میں نے فلانی جگہ پہ جانا ہے اور اسے خود پتہ کوئی نہیں راستے کا وہ تمہیں کیا کرے گا راستے پہ پہنچا دے گا نہیں وہ تمہیں برباد کر دے گا الٹے راستے پہ ڈالے گا خود بھی مرے گا اور تمہیں بھی مرما دے گا اس لیے کسی جاہل آدمی کی بیعت نہیں اور بیعت وہ واجب نہیں ہے جیسے بعض لوگوں کو خیالہ کرنی ہی کرنی ہے نہیں ہاں کوئی آدمی آ گیا کسی عالم دین کے ہاتھ پہ اس نے بیعت کرنی ہے وہ بھی باشرہ ہے اور وہ بھی اس سے بھی کہتا ہے ان چیزوں پر اپنی زندگی گزارنی ہے اس میں کوئی مسائفہ نہیں یہ مسنون عمل ہے یہ بھی آئیت انہوں نے بیعت کی آپ نے تین چیزیں ان سے اقرار میں لی نمبر ایک یہ قوم السلام نماز کیا کرنی ہے قائم کسی صورت نماز کو نہیں چھوڑینا بیماری ہو سفر ہو اور جس حالت میں بھی ہو جسم کی اندر سکت ہے نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے اس کی کوئی معافی نہیں ہے جیسے بعض لوگوں کا خیال ہے نمازیں معاف ہو چکی ہیں یا نمازیں پڑھی جا چکی ہیں یہ سب باطل نظریات ہیں موت تک عبادت اللہ کی کرتے رہنا ہے جب تک وجود میں سکت ہے اللہ کی عبادت کرتے رہنا ہے کھڑے ہو کے کر سکتے وہ کھڑے ہو کے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں بیٹھ کے بیٹھنے کی طاقت نہیں لیٹ کے لیٹنے کی طاقت نہیں اشارے سے جس طرح بھی طاقت ہے نماز کی کسی صورت معافی نہیں ہے اس لیے آپ نے فرمایا اگر میرا مرید بننا چاہتا ہے اگر میرا متوے بننا چاہتا ہے تو پھر میرے پیچھے چلنا ہے میں بھی نماز پڑھتا ہوں اور تم نے بھی کیا کرنی ہے نماز پڑھنی ہے آپ خود بھی نماز پڑھتے تھے اور آپ کے مریدین صحابہوں بھی کیا کرتے تھے نماز پڑھا کرتے تھے اس لیے یہ ہے باعمل آدمی ہو تو پیچھے جو چلنے والا ہے وہ بھی باعمل ہی ہوگا اور اگر وہ بے عمل ہو تو مریدین کا تو پھر سوچو ہی نہ وہ کتنے بے عمل ہوں گے اس لیے آپ نے پہلی بات یہ کا بکرار میں کروائی نماز قائم کرنی ہے قائم کا مطلب کیا ہے اللہ کے حلالوں کو حلال سمجھنا ہے اور اس کے حراموں کو حرام سمجھنا ہے یہ ہے قائم کرنا جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے روک کے رہنا ہے اور جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں بجا لانا ہے یہ ہے نماز قائم کرنا نمبر دو ایتائی زکاہ اگر تمہیں رب نے مال دیا ہے اور مال سال اس پر گزر گیا ہے اور وہ سو میں سے اڑھائی فیصد تم نے دینا ہے یعنی ساڑھے سات تو لے سونا ساڑھے باون تو لے چاندی یا اس کے مصابی رقم تمہارے پاس موجود ہے تو تم پر زکاہ فرض ہو جائے گی اور اس میں سو میں سے اڑھائی روپے تم نے زکاہ دینی ہی دینی ہے اگر اپنے پاس رکھو گے تو حرام اگر لوگوں کو دو گے تو اللہ کا حکم مان کے تمہارا مال بھی پاک ہو جائے گا اور اللہ مال میں برکت بھی دے گا اور غریبوں کی مدد بھی ہو جائے گی اس لئے آپ نے کہا مالوں میں سے بھی زکاہ دینی ہے یعنی بدنی عبادت کیا ہے نماز قائم کرنا اور زکاہ کیا ہے مالی عبادت ہے بدنی عبادت بھی کرنی ہے اور مالی عبادت اور تیسری بات آپ نے کہی وَالنُسْخُ لِكُلْ لِمُسْلِمْ اور ہر مسلمان سے خیر اور بھلائی کی بات کرنی ہے یہ جن کا تذکرہ آپ نے سنا ہے جو یہ حدیث بیان کرتے ہیں ان کا ہی ایک واقعہ ہے یہ منڈی میں گئے بزار میں گئے اور ایک آدمی سے ایک گھوڑا خریدنے لگے اس آپ نے کچھا کتنے کا گھوڑا ہے وہ کہنے لگے تین سو دینار دے 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 تو لے جائیں کہنے لگے اگر میں تمہیں چار سو دے دوں تو پھر وہ کہنے لگے آپ کی خوشی آپ کا بھلا کہنے لگے پانچ سو دے دوں تو پھر کہا جی آپ کی خوشی ہے آپ دے دے چھے سو کہوں یعنی چھے سو درہم وہ دینار دے کے گھوڑا خریدہ ہے ساتھ والے بندے نے پوچھا کیا ہو گیا وہ تو تین سو کا دے رہا تھا اور آپ نے چھے سو اسے دے دیا یہ آپ نے کیا کیا تو کہنے لگے میرے نبی سے جب میں نے بیعہ کی تھی تو آپ نے کہا تھا ہر مسلمان کی بھلائی چاہنا بہتری چاہنا میں یہ غریب آدمی ہے اب اس نے تین سو مانگا ہے میں نے چھے سو دے دیا ہے اس سے اس کی مدد بھی ہو گئی ہے اور میرا کام بھی ہو گیا ہے اس لیے یہ بات ہمیں بھی سمجھ آئی اگر کوئی آدمی وہ کام کر رہے مثلا آپ جاتے ہیں سڑکوں کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں کسی نے مسواق لگائی ہے کسی نے پینسل پکڑی ہوئی ہے کسی نے ٹوپیاں پکڑی ہوئی ہیں کسی نے وہ جسے کہا تھا ہے کمار کی وہ چیزیں وہ پکڑی ہوئی ہیں اور لے کے کسی نے تربوس پکڑا ہے کسی نے کیا پکڑا ہے شاکروں میں لے کے وہ چل رہے ہیں اب آپ کو پتہ ہے پتہ نہیں درست ہے کھاؤں نہ کھاؤں یہ علیہ دا بات ہے لیکن کم از کم ضرور ان سے لے لیا گا وہ دس روپے کا ہے بیس روپے کا ہے دو سو شکر کرو اس بات پر کہ وہ لوگوں کی جیبیں نہیں کٹ رہے ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہے ہیں اگر وہ دو روپے کی مسواق ہیں اسے جیب سے دس روپے نکال کے دے دو تمہارا کام بھی ہو گیا تم نے مسواق لے لی اور اس کا کام بھی ہو گیا اس سے تعاون بھی ہو گیا ہے اس لیے بعض اوقات ضرورت نہیں ہوتی لیکن تب بھی کسی غریب کے ساتھ اس طرح تعاون کر دیا کرو کہ اس سے وہ چیز لیل بھی لیا کرو اور اس کو کچھ اضافی رقم دے دیا کرو اس سے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے وہ بھی دعا دیتا ہے اور مسلمان کی بھلائی بھی ہو جاتی ہے یعنی ہر عمل ایسا کرنا ہے جس کے دوسرے مسلمان کی کیا ہو بھلائی اگر ہم یہ بات مان لیں معاشرہ محلہ گھر سب کچھ درست ہو جائے گا لیکن ہم مسلمان ہر دوسرے کی جڑ کٹنے پر لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے پر لگے ہوئے ہیں اور میرے نبی فرما رہے ہیں نہیں ہر دوسرے کی بھلائی چاہو جو تم سے بہتری ہو سکتی ہے کسی کی اچھائی ہو سکتی ہے زبان کے ساتھ مدد کے ساتھ وہ ضرور کیا کرو اس سے اللہ بھی راضی اور پیغمبر بھی راضی اور تمہارے دنیا کے معاملات بھی آسان ہو جائیں گے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے آپ سب کو بھی عمل کی توفیق دے دوسرے کی بھلو اور جائیں گے موسیقی